اسلام علیکم بھائیو دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نیو ویڈیو کے اندر آج ایک بہت انٹریسٹک گیم اور ایک ویڈیو آپ لیکو کے سامنے لے کے حاضر ہوں اس گیم کا نام ہے ارتور غازی اور ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بات کہ یہ پورے ایک ڈرامے کے اوپر یہ پوری گیم بیس ہوئی ہے یعنی پورے ایک ڈرامے کے اوپر بنیئے اس ڈرامے کے اندر جو جو کردار تھے جس طرح جس طرح وہاں پہ ہوتا رہا ہے اسی طرح اس گیم کے اندر بھی ہوگا لیکن ارتور غازی کو ہم خود یہاں پہ چلائیں گے یہ اس گیم ایک بہت مزید کی گیم ہونے والی ہے آج ہم اس کا پارٹ ورن شروع کرنے لگے ہیں گیم کا ارتور غازی گیم کا اس گیم کے اندر ہم علیمہ سلطان کو اسی طرح ہی ازاد کروائیں گے جیسے گیم گیم کے ڈرامے کے اندر ازاد ہوا تھا اور پھر اس کے بائی کو ازاد کروانا پڑے گا اور بلکل اسی طرح یہ گیم ہوگی تو چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں گیم جو ہے وہ گیم شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ دیکھیں ہم یہاں پر ہم اپنے اتاق کے اندر کھڑے ہوئے ہیں بائی جان یہ دیکھیں بہت ہی ہی ہیوی قسم کے جو ہے یہ یہاں پہ ہر چیز ہمیں دیکھنے کے ملی ہے یہ آگے جو کمرہ تھا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیز ہر طرف جنڈے لگے ہوئے ہیں درمیان میں جہاں پہ علیمہ سلطان جو ہے وہ کھانا گرم کرتی تھی یا دوت گرم کرتی ہمیں نظر آتی تھی جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہ سامنے والا کمرہ دوسرا سونے والا کمرہ یہاں پہ جو ہے سب سوتے تھے اور یہ دیکھیں جی اپنی اپنی جگہ یہاں پہ چیز جہاں پہ پیٹ ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں سے ہم باہر جاتے ہیں یہ تو تھا ہمارا اتاق جیسے جیسے ہم گیم کھلتے جائیں گے یہاں پہ چیزیں آتی جائیں گے یہاں پہ مختلف اور کریکٹرز آتے جائیں گے اور ہماری گیم جو ہے وہ بڑی ہوتی چل جائے گے تو ابھی ہم یہاں سے اتاق سے اپنے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا قبیلہ اسی طرح خیمے لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک چیز اسی طرح بنی ہوئی ہے تھوڑت پہ چینجز ہیں کیونکہ گیم ہے اسی طرح نہیں بہن سکتی تو پھر بھی بہت اچھا جو ہے اس گیم کو اسی طرح کائک بھی لے کے جنڈے لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح جو ہے وہ لوگ آپس میں چل رہے ہیں اور یہ گیروں کے باہر جو ہے وہ لوگ بیٹھیں ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم ہمارا ایک جو ٹارگیٹ ہمیں شو کر رہا ہے ہم ٹارگیٹ کو اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے آج کا جو ہے ہم شروع کرتے ہیں مشن پہلا کیونکہ اس گیم کے اندر مشن ہوں گیا ہمیں مشن کلنا پڑے گا گیم اسی طرح بیسٹ ہے جیسے کہ پہلے تھی یہ ہمارے دامیر چاچا ہیں جی جو گیم کے اندر جو کہ وہ تلوار بنایا کرتے تھے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے یہاں سے ہمارا جو کہ ان کے ساتھ بات چل 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 رہی ہے بات چل چلنے کے بعد اف ایٹ فار جسٹیس ٹھیک ہے وہی بات نے جو ٹرامر کے اندر ہوتے اسی طرح یہ سب پر جا رہا ہے یہاں سے ہم جہاں پہ چلتے ہیں جی اگلا ٹارگیٹ ہمیں کیا ملتا ہے جی دیکھتے ہیں جی یہاں سے جی ہمیں یہاں سے اس ڈبے کو کھولنے جی ڈبے کے اندر سے ہمیں ملے گی ایک تلوار ابھی تلوار کے ساتھ ہم نے مشک کرنی ہے اور مشک کرنے کے بعد پھر جو کہے اگلا ہمارا ٹارگیٹ ملے گا شروع میں ہمیں اسی طرح کی چھوٹو چھوٹ ٹارگیٹ ملیں گے آگے جا کے جو کہے ہمیں سلیبیو کے ساتھ جنگ بھی کرنے پڑے گی جس طرح کی ٹرامے کے اندر ہم نے کی تھی جی ٹھیک ہے تو بہت ہی انٹرسنگ قسم کی جو ہے وہ گیم ہونے والی ہے آپ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ مزا آئے گا اور ابھی یہاں پہ جو کہے ہم چلتے ہیں اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم چاہتے ہیں جی یہ چیز ٹھیک ہے جی ابھی یہاں پہ جو کہے ہم نے مشک کرنی ہے اپنی یہاں کے ساتھ یہاں پہ ہم نے مشک کرنی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکوں ہوں گے اس کے بعد کیوں کہ ہم نے باہر جانا ہے تو باہر جا کے ہم جب لڑیں گے تو ان کے پاور جسی طرح کام ہوگی جس طرح اس کے پاور لکی ہوئی آ رہی ہے جانک اس پاور کام ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میرے خیال میں فارق ہو چکا ہے یہ ہماری مشک ہو چکی ہے ابھی ہم نے تیر کمان والی ایک مشک کرنی ہے جی ٹھیک ہے تھوڑے دور چلے جاتے ہیں ہم دور سے جا کے ہم مشک کرتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے تیر مارنے ہیں ساری ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ ریڈ والی جگہ پہ اور یہ چیز ہاں جی یہ ہمارا جو کہ ہے مشک ہو چکی ہے اور ابھی ہاں سے ہم نکلتے ہیں یہاں سے ہمیں وہ ڈال بھی ایک مل چکی ہے ڈال کے ملنے کے بعد اب بھی ہم اگلے جو ہے اپنے مشن کی طرف چلے آتے ہیں جو یہ بہت انٹریسن قسم گیم ہونے والی ہے انشاءاللہ اس کا منام جو ہے یا لنک میں آپ کو دسکرپیشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ کو مزہ آئے گا بھی ہم اپنے گوڑے کی طرف جا رہے ہیں گوڑا لے کے جو ہے ہم باہر جائیں گے ٹھیک ہے جو یہ پوری گیم آگے آپ جیسے جیسے دیکھتے چلے جائیں گے پوری گیم جو ہے وہ ڈرامے کو پر بیس ہے اور انشاءاللہ جس گیم کو دیکھنے میں آپ لوگوں کو مزہ آئے گا تو ابھی یہاں سے ہم نے جو ہے وہ باہر جانا ہے باہر نکل کے تھوڑے سے تیز گوڑے کو بگا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم نے جو باہر ہے وہ شکار کرنا ہے یہاں پہ شکار کریں گے اور پھر دوبارہ ہم جو ہے قبیلے میں آ جائیں گے اپنے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا قبیلہ تھا پورا کچھ تھوڑے تھوڑے جو ہیں اس میں چینجز ہیں لیکن توٹل جو گیم ہے اسی طرح ہی ہے سٹوری کے اوپر ڈرامے جو کی سٹوری کے اوپر ہی جو ہے وہ بیسٹ ہے ابھی یہاں سے ہم نے اس کو کرنا ہے جی یہ جی یہ کھو گیا ابھی ہم جو کہ وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے مارنا ہے جی یہ دیکھیں جی ایک دو ہوگے اور یہاں سے ہم ایک اور کو کسی کو مار لیتے ہیں کسی کو کرتے ہیں جی یہاں سے تیر نہیں لگ رہا یہاں سے لگے گا یہ چیز یہ بھی فارغ ہو چکی ہے اپنا جو ہے نیکسٹ یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایڈ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایڈز گیم کے اندر بوجھ چلیں گے آپ کو ایڈ بلاکر ایک ڈونڈ اکٹر نہ پائیں گا اب یہاں پہ دیکھیں جی ایک بہت ہی مجھے کی چیز ٹھیک ہے ہم پہلے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کے آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ارطل غازی کے ساتھ جو کہیں وہ یہ ترگو طالب اور یہ دوغان یہ دونوں جو کہیں اس گیم کے اندر ارطل غازی کے ساتھ لگائے گئے ہیں اس ہی ہے تو یہ اب کل ہڑا بھی اٹھایا دے سکتے ہیں یہ پورے جو ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گیم بنی ہوئی اب بھی دیکھیں ایک کل ہڑا بھی اٹھایا ہو ٹھیک ہے اب یہ ہم دوبارہ گوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور یہاں سے جو ہے چلتے ہیں آگے دشمنوں کی طرف ٹھیک ہے ہم تھوڑا تیز چلتے ہیں پاس جا کے ہم رک جائیں گے تاکہ پیچھے سے یہ پھر خود با خود جو ہے وہ بھاگ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے ہم پیچھے مڑ کے دیکھ پا رہے ہیں ان کو بھی گوڑے دینے چاہیے تھے لیکن اس گیم کے اندر نہیں دیا تو اب کیا گھر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم جاتے ہیں جی ہم اپنے ٹارگٹ سے تھوڑی دور ہیں بس جہاں سے جو کہا ہم یہ ٹارگٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے جی رکھتے ہیں پیچھے سے اپنے ساتھوں کو آنے دیتے ہیں اور اس کے بعد رکھیں ہم ان کے ساتھ جنگ شروع کریں گے جی بہت مزے کی گیم ہے انشاءاللہ جیسے آپ کھیلتے جائیں گے یا آپ ڈاللوڈ کریں گے یا آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا اس گیم سے کھلنے میں مجھے امید ہے جی ہمارے ساتھی یہاں پہ پہ پہنچ چکے اور اب بھی ہم جو ہے آگے چلتے ہیں جی آگے جا کے آپ جہاں پہ دیکھیں گے جی یہاں پہ آگے سلی بھی کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ہماری ہسی اچھی ہسی جو کہا ہے ان کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے جی یہ دیکھیں جی ہم اس طرح گز چکے ہیں یہاں سے ہم نکلتے ہیں اور یہاں سے گوڑے سے نیچے اترتے ہیں جی ان کو ہم اسی طرح مارتے ہیں ان کے ساتھ اچھی بڑی ہے ہماری فائٹ ہونے والی ہے جی وہ ہمارے ساتھی بن کے ساتھ جو کہا ہے اس ٹیم لگے ہیں لڑائی کے اوپر اور فٹا فٹ ہمیں ان کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ہم حلیمہ سلطان کو جو کہا ہے آزاد کروانے آئے ہیں ان سے ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں سے حلیمہ سلطان کو جو کہا ہے وہ آزاد کروائیں گے ہمارے ساتھی جو کہا ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اس ٹیم اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوغان آلپ اور بام کی جو ہے دونوں جگہ ہیں وہ اس ٹیم زخمی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو کہا ہے ہمارا بھی ہیلت بہت کم ہے لیکن ابھی جو کہا ہے ہم آزاد کروائے لیں گے جی چلیں جی ہمارا یہاں سے ہو چکا ہے مکمل یہ والا مشن ابھی ہم جہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمیں ابھی یہ دیکھیں جی ابھی ہم ہے اس کے اندر زندان کے اندر جی ٹھیک ہے اگلی جی پچھلے آپ نے دیکھا دہering کے اندر ہم نے حلیمہ سلطان کو جو کہا ہے وہ آزاد کروانا تھا اور اس ٹیم جو کہا ہے ہم آزاد کروانے کے بعد یہاں سے ہم سلیبیو کے کلے کے اندر جائیں گے اور کلے سے جو کہا ہے ہم کلے جو ہے آپ نے جو کہاے ہیں اس درامے کے اندر بھی دیکھا تھا جو سلیبیو کا مہد سیزن کے اندر جو کلہ تھا وہ والا بھی کلہ یہاں پہ دکھایا جائے گا اور ابھی ہم اس کلے کے اوپر جو کہا وہ حملہ کریں گے اور یہاں سے ہم نے لوگوں کو ازاد بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم کلہ بھی اپنا فتح کرنے گے جی ٹھیک ہے جی ابھی ہمارے ساتھی آ جائیں تو پھر جی کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھی بہت بیچھے رہ گئے ہیں یہاں پہ بس ایک ہی گلت کام ہوا ہے گیم کے اندر کے یہاں پہ ان کو ہمارے ساتھی ہیں ترگو طالب یوگان آلپ ان کو یہاں پہ نہیں دیا گیا گوڑا نہیں دیا گیا باقی گیم بہترین ہے اپنے جو ہے جتنے ایم پی اور جتنا اس کا سائز ہے اس حساب سے یہ گیم بڑی بہترین گیم ہے اور بڑی لمبی گیم ہونے والی ہے انشاءاللہ اس گیم کے اندر مزا آئے گا ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی مزا آئے گا یہاں سے جو ہے ہم پانس پون چکے ہیں جی ہم یہاں سے گوڑا سے اتر جاتے ہیں جی یا گوڑا لے کے جاتے ہیں پہلے ہاتھ جی یہاں سے ہم جو ہے گوڑے سے اتر جاتے ہیں جتنا کافی ہے جی یہاں پہ ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں جی بڑا بہترین جو ہے لڑا کا بات ہے یہ باقی دیکھیں آپ سپائیس کے سیدھے لڑتے ہیں لیکن یہ بندہ جو کہا ہے ذرا یہاں سے خورتے دکھا رہا ہے جی بھائی جان ہم تو پھانس دھتے ہیں اس پر ہم دوگان الف کو ترگت الف جی ہاں ہوں گی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں جی تھوڑے سے کھلے ایریا میں آتے ہیں پھر ان کو دکھاتے ہیں جلوہ اپنا آج ہو جی ہاں ہاں یاڑ یہ تو بھی ایک ہی بندہ رہ گیا یار فارق 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 جا رکھ 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 جا یہ کیا کر رہے ہیں ہم سے پنگے لے رہے ہیں جی ہمارے ساتھی بھی زکمی ہو چکے ہیں لیکن انشاءاللہ جو کہا ابھی ہم یہاں سے یہ جو ہے سلطان پتہ نہیں کون ہیں جی ابھی مجھے ڈرامے کے لحاظ سے یہ یاد نہیں ہے سی کہ ہم کس کو ازاد کروارے ہیں میرے حال میں کوئی سلطان تھے جن کو ہم نے ازاد کروانا تھا ابھی ہم جو آپ نے دیکھے جی پہلے ہم نے باہر جو ہے زبردست قسم کی لڑائی کیے اس کے بعد جو کہیں ہم اس کیلے کے اندر آ چکے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی کلہ جی آپ بند ڈبے کی طرح ہیں لیکن یہ سم میں یہ والی چیز جو کہ ہے یہ اوپر والی چیز اور یہ پیلوٹ جو ہیں یہ ڈرامے کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے کچھ ٹائم جو ہے ویلکم سن یہاں پہ لکھا آ رہا ہے وہاں اور یہ مجھے ڈرامے کے لحاظ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئی ایم سلمان شاہ سن یہ دیکھیں آپ لکھا آیا ہے جی یہاں پہ آئی ایم سلمان شاہ سن ارترول ٹھیک ہے اور یہ میرے خیال میں سلطان کے پاس جو کہہ سو یو وانٹ آ ٹرام یہ کچھ ڈرامے کے لحاظ سے آہ آہ جو کہہ رہی جی یہ دیکھیں جو آہ آہ ہولڈ آن ٹونائٹ یہاں پہ جو ہے وہ میری خیال میں جیسے آہ آپ نے ٹرامے کے اندر دیکھا تھا کہ وہ اپنے لئے جگہ مانگنے کے لئے سلطان کے پاس گیا تھا میری خیال میں یہ جگہ مانگنے کے لئے اس ٹائم ہم سلطان کے پاس کڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو کہہ ہم سلطان سے اپنے قبیلے کے لئے جگہ لیں گے نہیں ہو اسی طرح سے ملتا جلتا ہے لیکن میری خیال میں اس گیم کے اندر قبیلہ ہمارا کے پیچھے نہیں ہوگا آہ شاید اسی طرح جو کہہ ہمارا آگ ہو اس گیم کے اندر شاید ہمارا قبیلہ آگے پیچھے نہ ہو اس کے سپائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی جو کہیں ہم نے اس قلعے کے اندر جا کے سلیبیوں کا قلعہ ہے یہ بیسی گری جو ہم سامنے والا قلعہ ہے اس اس کے لئے کے اندر جا کے ہم نے سلیبیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے جی کافی لمبی جنگ ہونے والی ہے اور یہ گیم میں نے پہلی بھی تھوڑی سی کھیلی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت لمبی جنگ ہونے والی ہے بھائی جان کیونکہ دفعہ ہم اس جنگ کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور یہ جنگ اس دفعہ دیکھیں جی کیا بنتا ہے جنگ کے اندر اور ان کو بگا بگا کے مارنا پڑے گا بڑا مشکل ہو جانا کیونکہ اس دفعہ ہمارے پاس بھوڑا بھی نہیں ہے مارو جی یہ چیز جی بہت زیادہ جو ہے اس دفعہ پہلے ہم دو تین سپائیوں کے ساتھ جاتے کی لڑنے کے لئے لیکن اس دفعہ جو تھا ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہیں سپائی بھی ہیں اور مقابلے میں بھی بہت زیادہ سپائی ہیں تو اس دفعہ تو ہمارے سپائیوں بھی جو ہیں وہ کافی جو ہیں اس فین زخمی ہو چکے ہیں اور یہ ہیں یہ جنگ ہم جیت ہی جائیں گے اب جائے 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 جو ہمارے لڑ رہے ہیں جو ہمارے نفسان ہوں ہیں سپائی ہمارے زکنی ہو رہے ہیں جی اس ٹائن ڈیو چیز اور ان کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب ان کا مپیر پتہ نہیں وہ کون سا ہے ان کا سربراہ اس کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوگا جی دو بندوں کے ساتھ اکیلے جی ہمارا ہو 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 یار یہ بندہ مین ہے میرے خیال میں اس بندہ نہیں مار رہا ہم سے یہ چیز اس ٹیم جو خیر زوردار قسم کی جنگ شروع ہے جی باگ باگ کے اس کو ممارنا پڑے گا جی یہ ابھی ہمارے جو ہیں وہ ساتھ ہیں یہ بچ کیا ہے ابھی اس کے ساتھ سے ہی ہو جائے گی ہماری جنگ کیونکہ پہلے ہم میں اکیلہ تھا تو ابھی جو خیر اس کو ساتھ ہم نے ملا لیا جی یار ہماری پاور بہت زیادہ کام ہو گیا تو ایک چاہ سے پاور فول کر لیتے ہیں ابھی اس کے ساتھ میں جائے جی ابھی صحیح ہو جائے گی ہماری ابھی ہم نے جو کہ ایک وہ پین کلر لگا لیا ہے پین کلر لگانے کے بعد بھی ہمیں پیسوں کا لینا بڑے گا اس گیم کے اندر اگلی بار ہمیں پین کلر نہیں لینے والا تو یہ کچھ بھی لمبی جنگ ہو گیا اور یہ بندہ مین بندہ جو تھا یہ ابھی نیمار رام سے یہ یہ فارق ہو گیا یہ بھی بھی رہتے ہیں یہ جو جاتا ہے ہاں یہ رہتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے ساری پاور کام ہو رہی ہے اس کو میں اپنا بندہ سمجھ رہا ہوں یار اس کے حالات دیکھو ابھی یہ ہمارا مشن ہو جو کہ جن نیکس مشن جو ہے وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس گیم کا اور یہ ہم لاس مشن یہاں پا تک ہی کھیلیں گے اور یہ دیکھیں جی لاس میں جی ہم ان کے ساتھ جو ہے کلی کا ایک سربراہ جو ہے وہ بڑا جو ہے کلی کا اس کے ساتھ ہم لڑنے لگیں یہ بہت بڑی جو ہے ایک ہونے لگ یہ ہے ہماری لڑائی اور جیسے جیسے ہم اس گیم کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے بہت انٹرسٹن گیم ہوتی چلی جائے گی ہماری اور اس کے بعد جو ہے اگلے جو ہے ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی ہی زیادہ مزہ آئے گا جی اس ٹائم ہمارے بالکل جو ہے وہ برابر برابر جو ہے پاور خارچوئی پڑی ہے اور اس ٹائم اس کو اسی طرح مارنا پڑے گا دیکھر بے والے بکیر اور اس کی پاور بڑی سلو کام ہو رہی ہے اس کی پاور بہت زیادہ سلو کام ہو رہی ہے اس کے ساتھ کافی لمبی ہی جانگونے ملی ہے اس کی پاور بہت سلو کام ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ اس ٹائم ہم نے سب کو مار دیا تو یہ ان کا ایک ہی بڑا وہ سلطان بچا ہے اس کو ہم نے جو ہے ابھی ہم نے مارنا ہے یہ دیکھیں گے اس ٹائم تو بیسے ہم نے اس کو زیادہ ہی مار لیا ہے یا یہ چیز بیسے تو اس کی پاور ہم سے جو ہے وہ زیادہ ہی کم ہے لیکن پھر بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ چیز ہے بھے لے بھے لیکن جو ہے اے ہاں یہ بہت کی پاورے میں انشاءاللہ اس گیم کے اندر آپ کو بہت زیادہ مزینے لگا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اس سے گیم کی اور اور بھی ہم بہت سی گیمیں جو ہمیں ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ اس گیم کی ویڈیو ہمیں چاہیے تو انشاءاللہ اس گیم کے اوپر بھی ہم لوگ ویڈیو بنا دوں گے اس کے علاوہ ج جس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو یوڈیوپ چینل کے اندر اپنے پی سی کے اندر کوئی بھی مسئلہ پرشانی آ رہی ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ کی پرابلم کو ہم کوشش کریں گے اس کو ویڈیو بنائیں اور اس کو سالف بھی کریں اس ٹیم جو ہے سلیبی کی جو ہے یہ جو جرنل ہے اس کی پاور بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اور ہم یہ جو ہے وہ لیول ون کر جائیں گے جی یہ چیز یہ چیز بس یہ فارق ہو گیا جی